نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ نیب کو موصول ڈاکٹر طاہر محمود کی سربراہی میں میڈیکل بورٹ نے ریپورٹ اور سال کی نئے ریپورٹ کی روشنی میں نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ ہوگا آج نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا ہے گورنر پنچاب چوہدری سرور کا دعویٰ انہم رہ حال میں میڈیا سے گفتگو میں بولے نواز شریف علاج کے لیے جہاں جانا جہاں جا سکتے ہیں سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں سب فکر مند ہیں نواز شریف کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہیے نواز شریف کی بیماری پر کسی قسم کا شف نہیں کیا جا سکتا وہ ہائی رسک مریض ہیں سابق وزیراعظم کی بیماری سے مطلق تمام ہسٹری موجود ہے وزیراعظم پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہا زمانت کے بعد نواز شریف جہاں سے چاہیں علاج کرا سکتے ہیں مریض کی مرسی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے علاج کرانا چاہتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیرونے ملک روان کی منصوب قطر ائر ویس کی پرواز سکس ٹو نائن سے نواز شریف کی ٹکٹ کینسل کر دی گئی سابق وزیراعظم کا نام ایکزیک کنٹرول لسٹ پر بدستور موجود حکومت کوئی فیستہ نہ کر سکی نواز شریف کے پلٹ لرس میں اتار چڑھاؤ حال تشویشنا پاکستان میں باز ٹکٹ ایک چھت تلے دستیاب نہیں موسیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاف میں مختلف تجاویز پیش موسیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہینی عدالت کیس کی سماد پھر دوست آشی خوان کی معفی نہ مل سکی چودہ نمیمبر کو پھر تلے دی وفاقی وزیر غلام سرورہ ہانگ کو بھی توہینی عدالت کا نوازش جاری ایسیل میں نام ڈالنا اور نکالنا ایک پروسس ہے حکومت خود کسی کا نام ڈالتی ہے نہ نکال سکتی ہے عدالتوں اور نیف کی سفارشات پر نام ڈالا اور نکالا جاتا ہے حکومت خواہشات اور ارمانوں پر نہیں قانون کے مطابق چلتی ہے وہاں نے خصوصی اطلاع فرداس آشک آبان کی گفتگو کہا کہ مولانا کو پھل توس دی انہوں نے قریس سے نکل کر چھکے لگائے مولانا کے کھلاڑی گراؤنڈ میں موجود مگر نڈھال ہیں ازادی مارس کی شرکہ کی استعماباد میں ڈیرے کشمیر ہائیوے پشاور مور پر دھرنا جائی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں تمام سیاسی جمعاتی رابطے میں ہیں حکمت عملی کے تحت آگے وڑھیں گے مکوز آباتی میں زندگی آج بھی قید مستلسل لوگ ڈاؤن کے باعث تھا لاس انٹہائی خراب ننانوے روز سے جاری بربریت بھی ہوسنے پسک نہ کر سکی مظالم کے باوجود بھی کشمیریوں کا آزم جوا نہور میں نہ بھی نہ فراد کا دھرنا آج میں روز بھی جاری مال روڈ پر ٹرافک میں حلل شہری پریشان مظاہرین کا سرکاری ملازمتوں اور ڈیلی ویڈزز کو مستقل کرنے کا مطالبہ اینکی ایم لندن کا ٹارگٹ کلر کمرچیڈی جنوبی افریقہ میں فاری سیحلہ کمرچیڈی کراچی میں بدامی کا ماسٹر مائنڈ اور بانی اینکی ایم کا خریبی اس ساتھی تھا ایف آئیے اور پی آئیے کی غفلت بیٹلسٹ امریکی خاتون پاکستان پہنچ کی ڈیپورٹ کرنے پر خاتون کا نیو اسلاماباند ائرپورٹ پر ہنگامہ فرس پر لیت کہ خاتون کو واپس منچسٹر بیچوانی کی کوشش کی جائے گی سپیر میں عام انتہابات 98 فیصد بوٹوں کی گنتی مکمل حکمران سوچلسٹ پارٹی ایک سو بیس نشستوں کے ساتھ سب سے آگے دائیں بازوں کی جماعت پاپولر پارٹی 87 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود باکس پارٹی 52 نشستوں کے ساتھ تیسے نمبر پر حکومت بنانے کیلئے ایک سو چھہتر نشستوں کی ضرورت معلق حکومت بننے کا امکان دو پاکستانی امیدوار بھی انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکے گوویلیا کے صدر احزے تھے مصطافی ہو کے آمی چیف جنرل ویلینز نے داخلی سرکحال پر صدر سے استیفہ طلب گئیا تھا دیس اکتوبر کو ہونے والے متنازے صدارتی انتخابات میں ملک میں ہنکامے پوٹ پڑے تھے پیرس میں ہزاروں افراد کا احتجاد اسلام مخالف نظریات کا پرچار کرنیوانوں کی مصمت مارچ گسشتہ دنوں مسجد پر حملے میں دو مسلمانوں کے زخمیں ہونے پر کیا گیا لوگوں نے اسلام مخالف اور سب تگیر نظریات کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے محمد عاصف کی ورلڈ سنوکر چیمپینشپ جیتنے کے بعد ترکی سے وطن وابسی کراچی ائرپورٹ پر شاندار استقبال حکومت سپورٹ کرے تو مسید کامیابی پاکستان کا مقدر بن سکتی ہے محمد عاصف کی گفت تکو اور آسٹریلیا میں قومی کرکٹین کی دوسرے روز بھی پریکٹیس ٹیسٹ سیریس سے قبر گرین شرٹس کینگروز کے خلاف آج سے تین روزہ پریکٹس میچ کے لے گی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریس کا آگاہ 21 نمیمبر سے ہوگا سابق کپکان آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریس میں کم بہت کے لیے پورو میرے ٹیسٹ سیریس میں کم بہت کے لیے پورو میرے